یہ سرف آدھا لیتی ہے آدھا آپ کا ٹائم لے گی بجلی تو فیفٹی نہیں سیونٹی پرسنٹ کام کرے گی آپ کہتے ہیں یہ سو سال چلے گی جی اب دادی بنائے دے پوتی ہنڈائے برینڈ کی چیز بیس سال چلتی ہے تو میری تیس سال چلے گی بیس ہزار کی ہے تو میری دس ہزار کی ہے برینڈ کی ایک نسل چلتی ہے یہ دو نسلے چلے گی یہ میں لکھے دے سکتا ہے یہ کر رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین ایئر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی قدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں گجرہ والا شہر میں آپ کو پتا ہے کہ گجرہ والا جو ہے انڈسٹری کا گھڑ ہے یہاں پہ مختلف چیزیں منیفیکچر ہوتی ہیں کم سے کم قیمت میں تیار کر کے آپ کی قدمت میں پیش کی جاتی ہیں تو اس وقت میں موجود ہوں واشنگ مشین اور ڈرائر بنانے والی ایک فیکٹری میں آج میں کوشش کروں گا آپ کو کچھ چند چیزیں ایسی سپیشل دکھاؤں کہ آپ لوگ خود حیران ہوں جو مارکٹ میں اس وقت اگزسٹ نہیں کرتی یہ لوگ اسے تیار کر رہے ہیں کم سے کم قیمت میں تو میرے ساتھ منیفیکچر موجود ہیں اس کارخانے کے واشنگ مشین کے طیب بھائی انہیں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے مجھے بتائیں کون کون سے موڈلز آپ بنا رہے ہیں پہلے ایک آورویو دیتی ہے الحمدللہ پلاسٹک کے بنا رہے ہیں سٹیل کے بنا رہے ہیں اور لوہے کے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسٹمر کوئی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے فائبر میں اور دو تینیاں کسی میں بھی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم بنا دیتے ہیں اچھا اب لوگ سوال کریں گے کہ ہم بڑے برینڈ کی طرف کیوں نہ جائیں آپ کے پاس کیوں آئیں اس کی کیا وجہ ہے برے برینڈ میں اور ہماری چیزوں میں صرف ڈیفرنٹ یہ ہے کہ برے برینڈ جو چیزیں بناتے ہیں وہ آؤٹ سائز کے بناتے ہیں یعنی اگر یہ ایک نوپز ہے ٹھیک ہے یہ اگر وہ بنا رہے ہیں تو یہ آؤٹ سائز کے ہوگی وہ لوکل بزار سے کہیں نہیں ملے گی صرف ایک انہوں نے دکان رکھی ہوگی اگر یہ بزار سے ہماری پانچ کی ملتی ہے تو وہ پچاس کی ملے گی آپ کے پاوڈیکٹ کے لائف بھی زیادہ ہے سو سال کے جتے در مرضی چلا لیں اس میں کوئی ڈیفرنٹری ہے میں چاہتا ہوں مجھے دکھائیں جی سب سے پہلے ہم نے کیا دکھنا تھا یہ دیکھیں یہ ڈرائر ہے اب سو سال کی میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں جو میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا لوگ نیچے گارے سو سال یہ فیک ہے اب میں بتاتا ہوں وہ سو سال ہم نے کہا کیوں تھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ سو سال چلے گی جی اب یہ دیکھیں ٹوٹل آپ اس کی فنشن دیکھیں ٹوٹل اے ٹو زیٹ ٹھیک ہے اب میں جو کہتا ہوں سو سال چلے گی اس میں ریزن کیا ہوتی ہے میں کیوں یہ چیز کہتا ہوں دیکھیں یہ سٹیل کا لگا ہوا ہے اب اس کے اندر اگر پانی جدب ہوتا ہے اس کے اندر سراخ ہم نے اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ پانی اس کا ڈرائے ہو جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس کو زنگ لگ جاتا لیکن اس میں اس کو زنگ لگے گا کہ ہم نے ٹوٹل سراخ جو زیادہ میکسیمم نی مینیمم نی ہم نے زیادہ سے زیادہ کی ہیں کہ پانی سارا ڈرین ہو جائے ایک بات اس کی یہ ہوگی اب یہ دیکھیں دوسری اس کی بات دیکھیں لوگ جو کہتے ہیں جی سو سال یہ تو فیک ہے فیک ہے اب یہ دیکھیں اب اس کو میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کر رہا ہوں اب مجھے بتائیں اس طرح مار کے بھی یہ نہیں ٹوٹ رہی اب اس کو اگر آپ دوب میں رکھیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دوب میں تو خراب ہوگی بیسے اگر آپ اس کو تھوڑا سے احتیاط سے چلاتے ہیں دوب اس کی دشمن ہے ہر چیز کی دشمن ہے کوئی بھی آپ پروڈکٹ بناتے ہیں دوب میں رکھیں گے تو وہ اس کی دوب پر ہے دشمن نہیں ہے اس کے کہنے کی یہ سنس ہے کہ اس کا اگر آپ اکسس استعمال کرتے ہیں بلکل اگر ایک چیز کے زیادتی کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا ہے جی مارک یہ اس کی مشین احسان بھائی یہ مشین صرف اس وجہ سے بنائی ہے لوگ بیبی مشین کہتے تھے بیبی بنائی پھر کسٹمر نے ڈیمانڈ کی بیبی میں کپڑے جو ہیں اس کا جو پھول ہے اس کے نیچے بٹنز وغیرہ آکے نہ وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں اس کی نسبت بھی ہم نے اپنی چیزوں میں یونیکنس لائی ہے وہ کس وجہ سے لائی ہے یہ چیز آپ کو بتانے لگوں یہ دیکھئے گا آپ یہ اس کو ایسے اب کسٹمر کیا کہتا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ لاغ بننا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایدر ہینکر دیا ٹھیک ہے یہ ہینکر دیا ٹھیک ہے اب اس کا اگر آپ کا کیمرہ میرے نزدیک آئے تو میں آپ کو دکھا سکوں ٹھیک ہے یہ اس کا پھول دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ساتھ ہے اس کے اندر کوئی کپڑا کوئی کچھ نہیں آنا بیبی کی نسبت ہم نے یہ بنائی ہے تھوڑی سی بڑی ہے اور اس سے زیادہ مضبوط ہے ٹھیک ہے مضبوط اس وجہ سے ہے مضبوط اس وجہ سے ہے اگر آپ کا کیمرہ یہ دکھا سکے یہ دیکھیں بیبی کو میں سے نہیں کر سکتے جو بیبی بنائی تھی اس کو نہیں اس کو جس طرح مرضی جس طرح مرضی جو مرضی کریں اس کو کچھ نہیں ہوتا نہیں جائے گے نہیں کہیں بھی نہیں جاتی یہ چالیس پونڈ کی مشین ہے اور یہ تھوڑی سی بڑی بنانے کا مقصد یہ ہے اب لوگ بچوں کے کپڑوں کے ساتھ ایک اگر آپ بڑا سوٹ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میری بہنیں گھر میں کہتے ہیں بچوں کا نیچلو ایک اگر بڑا 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 ہر بندے کو ٹائم بچے چاہیے بلکل اصحاب یہ اس وجہ سے بنائی ہے کہ بچوں کا سوٹ اگر آپ اس میں ڈال رہے ہیں تو ایک دو بڑے بھی ڈال رہے ہیں ازیلی یہ چلے گی کوئی اس میں کس או questioning Nacht cam فراؤ ہوگی یہ کی Legacy بیسک timer ہے اس کی اس کو چلیں گے اور اس کو Ayun کریں گے Machine start ہو جائی گی یہ one way ا umbreگا چلے گی ادھر کریں گے two way پر یعنی left & right دونہ توسے گے ٹھیک ہے اس کا جو ٹائمر ہے اس کو اچھا کسمر کو اکثر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹائمر کتنا اس کو پورا آپ نے گھمانا ہے ٹھیک ہے جب اس کو آپ پورا گھمائیں گے پھر اس کی زندگی زیادہ ہوگی اگر آپ اس کو آدھا کریں گے وہ پھر چل چل کے اس کے اندر جو گراری جب گرہ لگی ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے گا وہ سیم خراب ہو جائے گا ادھر ویس اس کو جس طرح مرضی چلائیں اور مجھے کونسی دکھائیں گے یہ وائٹ بڑے پیارے پیز دودھ والے پڑے یہ کونسی ہے یہ پیور وائٹ میں ہے وہ جو کہتے ہیں یہ اس سے اوپر پلاسٹک کے اوپر نہیں آتا برینڈ اکثر جو ہے جو اکثر برینڈ ہے وہ یہ لگاتے ہیں کہ سب سے اوپر جو پیور کی ہے پیور یعنی وائٹ یہ ٹوٹل وائٹ ہے اس کے اندر کا باہر کا ویو سارا وائٹ ہے برینڈ اسی کے پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں اس کی اور ہماری برینڈ کی ایک چیزیں دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پانچ سے چھے سوٹ ایزی لی آتے ہیں یہ تو یعنی وائٹ ہی بہت پیور میں بنی ہو یعنی بلکل پیور میں بنی ہے اب برینڈ جو ہے ان کا اور ہمارا ڈیفرنٹ کے ہے برینڈ جو ہے وہ اسی چیز کے پیسے لیتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے تو اس میں ایک بجلیو گرہ کے کیا سینا یار اچھا احسان بھی ایک اور بات ہاں بیشیک نے اس کا موٹر کا اب لوگ عمومن اکثر جو ہے نا ہم نے لوگ سی تو کہا جی برینڈ کی ایک چیزیں دیں ان کو یہ نہیں پتا اس کے اندر لگا کیا ہوگا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہنا برینڈ غلط ہے لیکن میں ایک بات بتا رہوں ہم اپنی چیز کا یہ کہتے ہیں جی اس کے اندر موٹر کوپر کی ہے اب موٹر کے اندر بھی نا دو تین کوالٹیز ہیں کوپر ایک کے اندر کوپر کم ہوتا ہے ایک کے زیادہ اب اکثر کسٹمر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہمارا سوٹ دس آنے چاہیے اب ہم نے مشینوں کا ایک تو سائز بڑھایا دوسرے سی کی موٹر کی طاقت بڑھایا اب کسٹمر کو یہ نہیں بتاتا کیا یہ موٹر ہم نے اس کے اندر کم طاقت کی لگائی ہے یا زیادہ کی لگائی ہے ہمارے سوٹ زیادہ نہ چاہیے ہم اس کی موٹر کی برنٹی دیتے ہیں صرف ایک سال کی ٹھیک ہے اوکے اب کسٹمر ایک سال تو یہ چلے گی لیکن اس کے باوجود پھر وہ موٹر خراب ہوگی کسٹمر کے لوگی سانوگی دے دیتا لیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے موٹر بھی بڑھایا کیونکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اوکے اچھا اس کے ساتھ اس کا یہ پیر ہے جی یہ پیر ہے اس کے ساتھ اچھا تو یہ درائر ہے ساتھ یہ ساتھ درائر ہے حمدللہ تو اس کی کیا قیمت ہے جی زرہ مجھے قیمت میں احسان بھئی یہ دیکھیں توٹل پیور میں برینڈ آئی ہے ٹھیک ہے یہ صرف پندرہ ہزار پے کا ڈرائر ہے کیا بات جیسے یہ اس کی مشین ہے یہ صرف اٹھارہ ہزار پے کی ہے برینڈز یہ پینتیس ہزار سے کم نہیں دے رہا مشین یہ بلکل ملائم ہے جی بلکل پیور میں ہے اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے اچھا یہ یار ایک بڑا یونیک موڈل ہمارے چینل کے کلر کی طرح کا بلو ہائٹ جی الحمدللہ ہم نے کرسٹل اس کا ڈکل لگایا ٹھیک ہے یہ اسی پونڈ کی مشین ہے ٹھیک ہے اس کے اندر موٹر ہم نے لگایا چھتیس لارڈگی اب کسٹمر ہم ساتھ ساتھ کسٹمر کو ویرنس بھی دیتے ہیں کسٹمر صرف کیا پوچھتا ہے جی موٹر کاپر کی ہے جی کاپر کیا کسٹمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی وہ کاپر ہم نے لگایا کس کتنی موٹر میں کسٹمر کاپر کی ہے اس کے اندر ہم چھتیس لارڈگی موٹر لگاتے ہیں ویسے عموماً لوگ لگاتے ہیں چوبیس لارڈگی اس کے بیس لارڈگ کرتے ہیں ہم چھتیس کے چھتیس لارڈگ کرواتے ہیں کہ موٹر کی طاقت ہو ٹھیک ہے احسان بھائی ٹکن بھی وزنی ہے اور یہ لوگ بنا ہوا ہے آپ کی ویورز کو بتا دوں کہ یہ لوگ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو سائیڈ پر ایسے رکھنا ہے یہاں پر لوگ اس کا لگتا ہے نہیں سکتی کسی قسم کی پھول خراب نہیں ہوگا کپڑے خراب نہیں ہوں گے عموماً جو ہے میں نے دیکھا مارکس میں جو کیوں کہ ہم ویزٹ کرتے ہیں کہیں سے پھول اوپر ہوگا کہیں سے نیچے ہوگا جہاں سے اوپر ہوگا ادھر سے کپڑے اس کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے یہ پراپر ٹوٹل بیٹھا ہوا ہے الحمدلیہ اس کے اندر کپڑوں کے زندگی زیادہ ہے اچھا جی اس کے ساتھ یہ اس کا پیر ہے یہ اس کا دائر ہے ٹھیک ہے یہ مشین صرف پندرہ ہزار روپے کی ہے یہ ولی اچھا ٹھیک ہے یہ ڈریئر جو اس کا صرف تیرہ ہزار روپے کا کرسٹل ڈکن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی بھی پھولنا جانا ادھر رکھنا یہ اوکے ہونے نہیں میں پھولتا نہیں یہ میں سے کیا ہوں یہ دیکھیں سیم یہی اچھا جی الحمدللہ سیم وہی چیز ہے ہاں جی ہمیں اس کے اندر ورنٹی کا آرڈ رکھی ہوتے ہیں بس اس کے علاوہ مٹیریل آلموس مجھے پلاس مائنس نہیں لگتا الحمدللہ یہ کتنے کا ہے صرف تیرہ ہزار کرتا ہے تیرہ ہزار جلدی سے ہم لوگ اب بڑھتے ہیں شادیوں والے سائیڈ پر یہ بڑی پیاری آگی بلیک اچھا بھئی بلیک اینڈ وائٹ میں کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے پیر بنا لیا کہ الحمدللہ ایک نہیں پھر سب ہی لیں ایک کو ہم کیوں دیں یہ الحمدللہ پورا پاکستان لے بلکل ایسے یہ ٹکھن بڑا وزنی ہے الحمدللہ ایساں بھی ٹوٹل مشین ہی بڑی وزنی ہے ٹوٹل مشین ہی بڑی وزنی ہے اچھا جی اگر آپ کا کیمرمن نظرین کا آسکے تو یہ دیکھیں عموماً لوگ جو ہیں وہ لگاتے ہیں یہ جو ڈرام ہے نا یہ جو ڈرائر کا ڈرام ہے یہ جوڑ والا ایک یہاں پہ جوڑ ہوتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ یہاں پہ نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لگاتے ہیں صرف ایک جوڑ والا اوپر نیچے نہیں اور اس کا ٹاپو بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کی زندگی زیادہ ہے اس کی نسبت یہ لیک نہیں ہوگا پانیش کے اندر سے ٹھیک ہے اسے ساتھ سوٹ اس میں ایسی لی آئیں گے جیسے مرضی کریں جی ہمچہ کر رہا تھا کہ ڈرائر احسان بی یہ جہیز میں زیادہ بیٹھتے ہیں آپ جی جی یہ جہیز پیکش کے لیے لگایا ہم نے بڑا سستہ پیکش لگایا جی الحمدللہ بتائیے صرف ستہرہ ہزار کی مشین صرف ستہرہ ہزار کی صرف ستہرہ ہزار کی صرف ستہرہ ہزار اگر کم ہوگے کم کریں گے زیادہ ہوگے زیادہ کریں گے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کم سے کم کر سکتے ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں ہوں دے اس کے بعد یہ سٹیل والی آگئی ہے یہ لوہے میں یہ کلر ہے اچھا جی ایک ریڈ کلر ہے ایک کریم کلر ہے ٹھیک ہے یہ ایک بلو کلر ہے اچھا جی یہ تین کلر اس لوہے میں بلیک ڈ وائد میں آپ کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سیم وہی کوالٹی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے بہتری جی سیم ریٹ میں جی جی الحمدللہ سیم ریٹ میں اچھا آپ بتا رہے کہ میں اینڈ میں آپ کو سرپرائز دوں گا وہ کیا ہے ایسان بھائی یہ سرپرائز آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیور کی مشین ہے خاصیت کیا اس کی ایسان بھائی ایک تو یہ صرف آدھا لیتی ہے آدھا آپ کا ٹائم لے گی بجلی تو فیفٹی نہیں سیونٹی پرسنٹ کام کرے گی اچھا ہاں جی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس خالی باتیں ہی نہیں کریں گا الحمدللہ آج ہم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں ایسے کرے گی چلا آگے دکھائیں مجھے آپریٹنگ اس کی دکھائیں دیکھیں ایسان بھائی ہاں اس کو سپیشلی ہم نے بنایا ٹچ میں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کب سے بیشتی سال سے بک آئی ہمیں پہلے ہمیں گھر چیز سلسلٹ ڈیلی اپور پیشوٹوں میں کام Dec turns تور کا مRoji بن رہان مولد weak Ladies کو ڈیلی دنو جاتے ہیں 私 لیکن خودار والوالوالوالوالوالوالوالوی پاکستان ہم مجھے آج ہوں گان فقارہ رش میشتری Just fo پندرہ منٹ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اب پندرہ منٹ ہم نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے اب میں نے ان بھائیوں کے لیے یہ بنائی ہے کہ جنہ نے تینوے ادھا ٹائم رکھیا جی تینوے ایسا سرال جانا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سورے پاک ٹھیک ہے اب اس کا یہ ہے سان بھائی اچھا ہے یہ اس کے اندر سولہ منٹ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو ڈیلی بیجز کے کپڑے ہیں وہ اپنے گندے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس میں ہمیں پندرہ منٹ پورے چلانا پڑتا ہے اب اس کو یہ دیکھیں جی چھے دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ چھے منٹ یعنی پندرہ منٹ جتنا مرضی یہ اب چھے منٹ کا ٹائم لگایا اس میں ٹھیک ہے یہ چھے منٹ کا ٹائم یہ اس کا بیل ہے اچھا بیل اس کی چالیس سیکنڈ جلتی ہے چھیک اب اس کو سٹارٹ کا ذرم یہ دیکھیں سان بھائی یہ سارا کچھ ہو گیا ٹائمر بھی ہو ہم اس کی اس کی خاص بات کیا ہے یہ پانی شاورنگ ہے کیا ہے دیکھیں سان بھائی یہ شاور پانی ہے یہ شاور کی طرح اس وجہ سے ہم نے اس کو شاور بنایا ہے ایک کپڑے ڈالتے ہیں شاور کی طرح بھی پانی گرے گا اس کے اندر ٹھیک ہے بیسے بھی دھو گی ہم نے یہ سپورٹس بنائی ہو یہ نا اس کے ساتھ کپڑے لگیں گے بیسے نورملی جو ہے نا وہ پلین لگاتے تھے موٹر کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اندر موٹر بھی ہم نے فل ہیوی طاقت کی لگائی ہے کیونکہ اس کو اوپر بھی وزن پڑ گا ہے یہ اس وجہ سے سپورٹس لگائی ہے کہ ان کے ساتھ اٹاک اٹاکے کپڑی اچھی طرح ووش ہوں ٹھیک ہے شاور کی طرح پانی گرتا ہے شاور کی طرح پانی گرتا ہے اس کا بزیزن یہ ہے کہ جب شاور کی طرح پانی گرتا ہے تو وہ چیز کو مزید زیادہ دو دیتی ہے اوکے یہ اٹا چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک مینٹ کے بعد خود بند ہوگی یارہ سیکنڈ اس کا استیحہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہ رائٹ سائٹ پھر گومے گی پھر ایک مینٹ پورا چلے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں وہ مشین görünے پھرے پندرہ مینٹ نے ریٹہ رہا ہے یہ پندرہ مینٹ میں آپ کے پورے کپڑے واش کر دے گی اچھا ٹھیک پندرہ مینر میں پھرے ہوگی اس پاabenی گرتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دو منٹ لگا لیں آپ اس کو پانچ منٹ لگا لیں پندرہ منٹ لگا لیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ڈیلی ویجیز کے کپڑے ہیں وہ دو منٹ ٹائم لگائیں تو مچ ہے صرف احسان بھائی ساڈ شپیزار کی ہے اور جو برینڈز کی آٹوں ہیں ایک لاکھ سے کم نہیں ہے آپ مارکٹ میں وزٹ کریں جدر مرضی جائیں پتہ کریں مطلب وہاں بھی تو وہ صرف ویسے واشہ مشین دیتے ہیں تو اسی نال 26000 تو اکے بھی آگے نہیں ایک ورہی نہیں ایک ورہی نہیں جڑا بھائی ساڈا گیا میں بڑا دکھی ہیں جی ہو دیکھو جا کہ ضرورت ہوکے ہیں یہ دیکھو دسکاؤنٹ کیا گا تحسان بھائی جو بندہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سپریائی کرتا ہے شیئر بھی کرتا ہے ایک ہزار پی اس کا ڈسکاؤنٹوں کا سب بھی سپسکرائب کر گیا اوہ پھر جو لوگو سو دو سو اور کمی کر دانگے اچھا دوسرا میں اے دسو کہ جڑا بندہ کپڑے تو ہندے اپنی ویڈیو بنا آگے پہ ایتن دا کہ یار میں آتا ہو رہے پہ دیو سپیشل پندرہ سو روپے آجی سپیشل احسان بھائی اس چیز دے گواہ رہنگے سپیشل پندرہ سو روپے آجی جو بندہ اپنی ویڈیو بیچے گا جی ٹاڈی پر جائنے میں کوئی واشہ مشین لواہی گے انہوں پندرہ سو روپے یہ پاکستان میں پہلے ہم ہے جنہوں نے یہ بنائیا اٹو مشین کی ہمارا کوئی بھی ٹریڈر کسی بھی سٹی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہم سے یہ ایک مہینے میں سو مشین اٹھاتا ہے اس کو ایک یوناٹیٹ کی بائک ملے گی ٹھیک ہے اوہ جڑی چیڑی چلی ہے جڑی چلی ہے جڑی چلی ہے آپ تین سال چلائی ہوئی ہے نہیں نہیں سر نہیں آپ کہدہ اس کی ویڈیو بنائیں گے انشاءال آپ کو پھر بلائیں گے ایر پاکستان پہ جی فیک چیزیں نہیں ہوتی ایر پاکستان کے چینل پہ الحمدللہ فیک چیزیں نہیں ہوتی یہ الحمدللہ جو بات کی ہے اس پہ پیرا دیں گے کوئی کسٹمر کوئی ٹریڈر اگر پچاس لیتا ہے تو اس کو پچاس ہزار روپے کا موبائل دیا جائے گا پچاس ہزار لیسل ہی کریں گے موبائل دیں گے اور اس کی بقیدہ ویڈیو بنائیں گے یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ فیک ہے یہ باس انہوں نے اپنی پروڈکٹ چلانے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں نہیں الحمدللہ بقیدہ ان کی ویڈیو بنے گی الحمدللہ احسان بھائی آئیں گے اور میں ریکویشٹ کرتا ہوں احسان بھائی جیسے ہی آپ کو میں کوئل کروں پلیز آپ نے آنا ہے سپیشلی وہ موبائل کے لیے اور وہ جو ہم نے سیمنٹی اس کو دنیا یونائٹیڈ کی بھائی میں لے کے جاؤں نہیں نہیں آپ نے آکے ویڈیو بنانی ہے انشاءاللہ اور جو میرے بھائی نئے شادی شدہ ہیں جی کینلی وہ پہلے ہم سے ٹپس لے لیں ٹھیک ہے وہ مشین ہم سے چلانی سیکھ لیں اور اس کی کٹ کی چھ ماہ کی گرانٹی ہے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ کٹ لائیڈ کے عشی کے وجہ سے یہ اگر خراب ہو جاتی ہے تو چھ ماہ تک گرانٹی ہے رپیر کریں گے ٹھیک ہے اور پاکستان میں الحمدللہ بنانے والے ہم پہلے ہیں چلیں جاتے جاتے ڈیلیوری کا آپ تاہی پر نکلیں انشاءاللہ بلکل پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں جس سٹی میں چاہیے آپ کو الحمدللہ ڈیلیوری دیں گے جس دن پیمنٹ کروائیں گے اس کے دو دن بار ڈیلیوری ملے گی ٹھیک ہے کیش اور ڈیلیوری کی سہولت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے حسان بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمر پتا کہ کرتا ہے اس کو چیز وہاں پہ رسیب ہوگی نہ وہ لینے نہیں آتا وہ پھر ہمیں واپس آتی ہے ہمارا ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے ٹھیک اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں میں ایسے پٹتا ہوں لوگوں تو سر اس وجہ سے حسان بھائی جو بندہ پہلے پیمنٹ کروائے گا دو دن کے بعد اس کو لیوی اگر کسی نے وزٹ کرنا ہماری فیکٹری کا تو الحمدللہ کال کرے وزٹ کرے آئے دیکھے پہلے چیز کو پھر اس کے بعد لے جائے کوئی شوالی بات نہیں ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ نے کیمٹی ٹائم دیا یہ جی گجنہ والا کے ہیرے ہیں نجاب ہیرے ہیں جو اس طرح کی چیزیں بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم لوگ ایر پاکستان والے گلی گلی گھومتے ہیں جی ہمارے ٹیم وزٹ کرتی ہے ان جیسے چہروں کو دکھاتی ہے کہ جو آپ کے لیے کم سے کم قیمت میں چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں سے آپ کی طور پر کیوئی بچت ہو آپ اگر ہمیں پیکج لگا گیا دیکھتے ہیں تو آپ کی ہونی ضرور چاہیے اور ہم ان کی بھی منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ کوشش کرنے ریٹ کم دے اگر کوئی ویڈیو شیئر کر کے آئے کو ویسے بتائے کہ میں ہر روز واشن مشین لگاتا ہوں کیوں جی یہ تو ابھی ہوگی تھی تو ابھیدہ تھی کامی ہے وہ نہیں کر والے تو تانو نہیں تانو ڈسکونڈ نہیں نہیں تانو تانو ویڈیو شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کتنے آئی تک اپنے کتنے سال تک کپڑے دھوئے ہیں اور آگے کتنے لگ رہے ہیں کہاں تک زندگی ہے جی تب تک دھوئیں گے بتائیے اپنا خیار رکھئے اللہ رکے بات